اس کو شروع کرنا چاہتا ہوں آل کا جو لفظ ہے اصل میں اصلحہ اہلن یہ اہل سے نکلا ہے اہلن سے نکلا ہے آل کا لفظ اور اہلِ بیت کیونکہ گھر والے اس کا معنی لیا جاتا ہے جو لوگوی معنی ہے لیکن جو استلاحی اس کی طرف اور معنی ہے جب اہلِ بیت کا نام آتا ہے تو ہمارے مائن میں یہ آجاتا ہے کہ تاجدار کائنات محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے یہ اس کا استلاحی معنی آجاتا ہے اس کو امام ابن منظور نے لسان العرب میں اس کی جلد نمبر گیارہ ہے اور وہ مطبعہ ایران کا ہے وہاں کی شبی ہوئی ہے اس میں انہوں نے لکھا اس کا معنی کیا ہے کہ وَأَهْلُ بَيْتِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَ اَزْوَاجُهُ وَبَنَاتُهُ وَسِحْرُهُ عَلِيًّا یعنی لسان العرب جو لغت کی کتاب ہے اس میں امام ابن منظور جو عربی لغت کی سب سے بڑی کتاب ہے اگر کسی کو پڑھنی آتی ہے سب سے بڑی کتاب ہے لسان العرب عربی لغت کی اس میں امام ابن منظور لے کے آئے ہیں کہ اہلِ بیعت سے برات آقا علیہ السلام کے گھر والے ہیں آقا علیہ السلام کی یعنی ازواج وَمَحَاتُ الْمُمِنِينَ ہیں وہ اہلِ بیعت ہیں آقا علیہ السلام کی سبزادیاں اہلِ بیعت ہیں اور آقا علیہ السلام کے داماد علی ابن ابی طالب کسی اور کا نام نہیں لیا علی ابن ابی طالب یہ اہلِ بیعت ہے اور میں ایک تھوڑی سی بات شروع میں کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی عزواء یعنی محات المومنین بھی اہلِ بیعت ہو گئی آقا علیہ السلام کی سابزادیاں اور حضور علیہ السلام کے داماد ایک کا نام لیا وَصِحْرُهُ عَلِيَن وہ اہلِ بیعت ہیں اب جیسے یار لوگ تو سوالات کم و بیش جو صحابہ اکرام کی جماعت ہے اس میں سے وہ اس کو حفظ مراتب انہوں نے قائم کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ سوالات صحابہ اکرام جو ہیں وہ ایک اٹاگری میں نہیں ان کی فضیلت ایک جیسی نہیں ہے کہتے ہیں سوالات میں جو بدری صحابہ ہے یا جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے تھے وہ سب سے افضل ہیں پھر ان میں سے اشرا مباشرہ افضل ہیں پھر ان میں سے کنفائی راشدین افضل ہیں یہ صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے یار لوگوں کا یعنی صحابہ اکرام کے بارے میں وہ حفظ براتب کے قائل ہیں اس میں کہتے ہیں کہ یہ ان کا حفظ براتب ہے سارے ایک اٹاگری میں ایک سکیل میں ایک درجہ میں نہیں ایک فضیلت میں نہیں ہر ایک کی جدہ جدہ ہے لیکن جب اہل بیعت کی باری آتی ہے تو وہاں اے ڈبل ال آ لکھ دیتے ہیں یہ کیسی دورنگی ہے دورنگی چھوڑتے ہیں یک رنگ ہو جا سارا سارا مومیت سنگ ہو جا یہ کیسی ڈویلٹی ہے دورہ پننے دورہ میار ہے کہ جو فارمولہ سے اب آپ پہ یوز کرتے ہیں وہ اہل بیعت میں کیوں نہیں کرتے آج میں بتاؤں گا آپ کو اللہ کے فضل سے کرم سے اللہ کی عطا سے رضا سے سخا سے تاجدار کائنات کے نالین کے تصدق سے حضور کی اہل بیعت اطحار کی نظر کرم سے ان کے دستے جو خیرات لیتا ہوں اس کے فیض سے آج آپ کو بتاؤں گا کہ اہل بیعت اطحار میں سب سے تام سکیل پہ کون ہے پہلے نمبر پہ کون ہے آج بتاؤں گا میں آپ کو اس میں بھی حفظے بناتب ہے امہات المومنین وہ ساری ایک کٹیگری میں نہیں ان میں سب سے افضل اور عالی پاپ بی بی خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ ان پر میرا علاق خطاب ہے دو اڑھائی گھنٹے کے میں نے دلائل دی ہوں ہیں پاپ بی بی خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ علام سے ہے وہ بھی سنیے گا ساری کائنات سے افضل اور عالی حسنی خواتین میں وہ حضرت خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ وہ ثابت کیا ہے ان کی نفاصل کو طہارت کو بیان کیا ہے اور انبار لگائے وہاں بھی میں نے حفظے بناتب ہوتا ہے اب میں چونکہ اس کو زیادہ طویل کرنا نہیں چاہتا ورنہ اس پہ بھی تین چار گھنٹے کم از کم چاہیے لیکن میری کوشش ہے کہ گھنٹے سوا گھنٹے میں میں سارے دلائل آپ کو دے دوں قرآن مجیر فرقانی حمیز سے شروع کرتے ہیں اور اس کی جو پہلی آیا مبارکہ میں نے میرے دو طریق ہوتے ہیں جس طرح میں آپ کے سامنے حقائق دلائل پیش کرتا ہوں یا تو ڈریکٹ وہ کتابیں میں اس کے اس کے اوپر ٹیگ لگا لیتا ہوں ہائلٹ کر لیتا ہوں وہ کھور کھور کے آپ کو دکھا دیتا ہوں بے شمار میں نے لیکچری سے طرح کروائے ہوئے اور کچھ ایسے ہیں کہ میں ڈائریز پر لکھ لیتا ہوں کچھ ایسے ہیں کہ اس کے پرنٹ نکلوائے ہوئے ہیں پرنٹ نکلوائے ہوئے ہیں پرنٹ نکلوائے ہوئے ہیں پرنٹ نکلوائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وقت کی بچہ تو ہو سکے اور تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ حقائق آپ تک پہنچ سکیں آپ اس کو شروع کرتے ہیں قرآن امجید فرقان حمید کی سورہ احضاب کی آیت نمبر 33 بڑی معروفہ ہے مبارکہ جس کو آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ جو سورہ احضاب کی آیت نمبر 33 ہے اس سے میں بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں اور جو پہلی حدیث میں آپ لوگوں کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ اہل سنت کی چوٹی کی کتاب صحیح مسلم یہ شیعہ لوگوں کی کتاب نہیں ہے یہ سنیت بتا رہا ہوں اور سارے لیکچر میں سنیت ہی بتاؤں گا اس کے باوجود بھی جو کہتے ہیں کہ میں شیعہ کو پرموٹ کرتا ہوں ان کو خوش کرتا ہوں ان کو ڈو مرنا چاہیے یہ سارے امام پر یہ شیعہ کو ہی پرموٹ کرتے آئے ہیں پھر بخاری مسلم عبدعود نسائی ترمزی حاکم قسطلانی اسکلانی سیوتی بیکی تبرانی کا دیا یاد میں اپنے پاس سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تو فتوہ پھر مجھ میں تو نہیں بنتا ہی نہیں میں بنتا ہے پہلی کتاب صحیح مسلم کتاب الفضائل سیعابہ جلد نمبر چار اور اس کا صفحہ نمبر ہے اٹھارہ سو تریاسی اور حدیث کا نمبر ہے دو ہزار چار سو چوبیس 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 یہ حدیث کا نمبر اور اسی حدیث کو امام ابن ابی شیعبہ جو امام بخاری کے اور مسلم کے اتاز ہیں اور احادیث کی دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے ان کی عالم مصنف چالیس ہزار سے زائدہ حدیث ہیں جس میں وہ اپنی مصنف ابن ابی شیعبہ میں اس کو لے کے آج جلد نمبر چھ صفحہ نمبر تین سو ستر حدیث کا نمبر ہے چھتیس ہزار ایک سو دو یہ دیکھ لیں میں ریفرنس کے ساتھ اور ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور سنیت کے حوالے دے رہا ہوں میں آپ کو اس میں یہ حدیث لے کے آئے امر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کی امی جان وہ اس حدیث کو روایت کر رہی ہے سنیں کتابیں اہل سنت کی چوٹے کی اور جو راویہ ہیں وہ امر مومنین اور جو ہے ہی سچی سنیں حدیث یہ جو مطل پڑھنے لگا ہوں میں یہ صحیح مسلم کا ہے وہ کہتی ان عائشہ تا امر مومنین رضی اللہ تعالی عنہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غاداتن وعلیہ مرتن مرخلن من شارن اسودا فجال حسن بن علی فعدخلہ سمجال حسین فدخلہ ماہ سمجات فاطمہ تا فعدخلہ سمجال علی فعدخلہ سمجال سمجال انما یرید اللہ لیجزہب انکم رجزہ لربیتی ویتحرکم تطہیرا سبحان اللہ امر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہے کہ ایک روز صبح صبح آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خجرہ نور سے باہر تشریف لائے اور آپ نے ایک منقش جو چادر ہے جو کملی ہے جو ردہ ہے وہ اوڑی ہوئی ہے اس کے اوپر کجاووں کے نشان بنے ہوئے ہیں یہ ایک علاق موضوع اس کی طرف جانا نہیں چاہتا ہے یہ اہل علم کے لیے اور اہل عشق کے لیے باتیں ہیں یہ جوہلا کے لیے نہیں ہیں اس طرف جانا نہیں چاہتا وہ نشان بنے ہوئے تھے اور آخر روایت کر رہی ہیں کہ تاجدار کائنات جب تشریف فرما ہوئے تو تھوڑی دیر بعد امام حسن علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنی کملی اپنی رضا کے اندر چھپا لیا آپ رماتی ہیں سین علیہ السلام حاضر ہوئے اور وہ خود کملی میں وہ خود کملی میں داخل ہوگے اپنے نانا جان کے پاس آپ روایت کرتی ہے کہ سمجا تو فاطمہ کو خود دیکھ رہی ہیں اپنی آنکھوں سے پھر پاک بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ آ پائیں اور آقا علیہ السلام نے ان کو بھی فعد خلا ان کو بھی اپنی کملی کے نیچے کر لیا سمجا علی فعد خلا پھر مولا کائنات علیہ السلام حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے ان کو بھی کملی کے نیچے کر لیا اور پھر آقا علیہ السلام نے سورہ عذاب کی آیا مبارکہ پڑی انسیار قسم کے رجت جو ہے اس کو دور کر جیسے دور کرنے کا حق ہے اب دیکھیں اس آیا مبارکہ کا شان نزول ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کر رہی ہے اور ساتھ کہہ رہی ہے کہ ان کو کملی کے نیچے کیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کی مولا یہ میری اہلِ بیعت ہے ہائے 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 سبحان اللہ یہ میری اہلِ بیعت ہے جو چادرِ تہیر کے نیچے آئے یہ منزلہ ہے یہ مصفہ ہے یہ مجلہ ہے یہ پاک ہیں یہ صاف ہیں یہ تاہر ہیں یہ متاہر ہیں ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں اور کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسی محبت اور کیسا رشتہ ہے خدا کی قسم میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا یا ان کی سابزادی بیٹی آئے نوازیں آئیں دماد آئیں اور اس کو اپنے ساتھ ایسے بٹھا کے اوپر ایسے چادر پھیلانے میں نے آج تک نہیں دیکھا اور تاجدار قائدات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ کسی اور کے لیے یہ عمل کیا ہی نہیں ساری حیات مبارکہ میں نہیں کیا ساری زندگی میں ساری لائف میں نہیں کیا صرف یہ چار نفوز سے کنسیہ آئے جن کو آقا علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کے اور اوپر چادر پھیلا کے کملی پھیلا کے کہا مولا یہ میری اہل بیعت ہے ہائے ہائے سبحان اللہ یہ میری اہل بیعت پتا چلا میں آگے بتاؤں گا آگے پتا چلا کہ یہ وہ آقا علیہ السلام کی اہل بیعت اتحار ہے جن کو ایسا خاص کیا ہے جن کو منزہ اور مصفہ اور مجلہ کیا ہے جن کو پاک صاف طاہر متاہر منزہ کر دیا ہے ساری کائنات سے افضل اور عالیہ کر دیا ہے ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں حضور کی اہل بیعت میں آل میں اولاد میں حسب میں نسب میں ذریعت میں جیسا ہے ہی کوئی نہیں یہ سب سے افضل ہے یہ سب سے عالیہ ہے یہ ساری کائنات سے افضل اور عالیہ ہے میں ان پر زیادہ وقت لگانا نہیں چاہتا ورنہ ایک ایک حدیث پہ ایک خطاب ہو سکتا ہے میں اس کی شرح نہیں کر رہا صرف آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اہل بیعت کون ہیں جو لوگ کہتے ہیں اے ڈبل ایل آل ساری آل آج بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیعت کون ہیں اور دوسرے اگر اہل بیعت تو ان کا کیا مقام ہے امہات المومنین بھی اہل بیعت ان کا کیا مقام ہے امہات المومنین بھی اہل بیعت اتحار ہے اس کام انکار نہیں کر رہے میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن یہ جس طرح سہابہ اکرام میں آپ مدارج بیان کرتے ہیں ان کے حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ افضل یہ افضل یہ افضل تو اہل بیعت اتحار میں یہ چار سب سے افضل ہیں باقی سب کے نمبر بعد میں یہ ڈنڈی نہ مارا کریا صحابہ کے لیے اور اہلِ بیعت کے لیے اور یوز نہ کیا کرے اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ بھی سنیں وہ تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو اگلی حدیث دے رہا ہوں اس کو بھی روایت کر رہی ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اہلِ ایمان کی امی جان سبحان اللہ قربان جاؤں میں آپ کی عظمت تیرے فتحے اور محبت اہلِ بیعت پر ساری زندگی آقا علیہ السلام کی آل اولاد کی خدمت کرتی رہی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آخر تاکہ بھی آت رہیں پاک مبین فاطمہ کو ظہرہ صلی اللہ علیہ ان کی بڑی خدمت کی ہے یہ ہوتی ہیں مائن بڑی خدمت کی ہے غسلتہ کا آپ نے دیا ہے اتنی محبت اور پیارتی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام کے خاندان آل اولاد سے گھرانے سے یہ جو حدیث میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کو امام ترمزی اپنی سنن میں کتاب التفسیر میں لے کے آئے اور وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیار کی جو اس سے پہلے جس کے میں نے ریفرنس بھی آپ کو دے دی وہ صحیح مسلم میں تھی اور یہ جو ہے یہ حدیث اس کو امام ترمزی لے کے آئے اپنی سنن میں کتاب التفسیر ہے اس کی جلدہ نمبر پانچ ہے صفحہ نمبر تین سو اکاون ہے اور حدیث کا نمبر ہے تین ہزار دو سو پانچ یہ حدیث کا نمبر ہے اور جو پہلی حدیث میں نے بیان کی ہے اس کو امام ابن راہ ویبی اپنی مسند میں لے کے آئے جلدہ نمبر تین میں اور اس کی حدیث کا نمبر ہے تیرہ سو اکتر صفحہ نمبر چھ سو اٹھتر اور یہ حدیث کیا ہے اس کو عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے پروردہ غلام ہے وہ عمر مومنین عمر سلمہ سے روایت کر رہے ہیں قیتی عمر مومنین فرماتی ایک قال لما نازلت حاضحی الآیع علن نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ انما یرید اللہ علیہ وسلمہ انکم رجسہ علیہ البیتی ویتحرکم تطہیرہ فی بیتی عمر سلمہ فادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ فاطمہ طبہ حسنا وحسینا فجللہ لہم بے کسائن وعلی خلف زہرہی فجللہ لہم بے کسائن سمہ قال اللہم ہاولائے اہل بیتی فازہب انہم رجسہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صحاہ ستہ کی عدیث دے رہا ہوں اس سے بالکل بات کے لیے رو رہی ہے اس کو امام ترمزی لے کے آئے اپنی سنن میں کیا ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ انہا روایت کرتی ہیں کہ یہ آیام مبارکہ جو ہے سورہ حضاب کی آیت نمبر 33 آیت تطہیر یہ آقا علیہ السلام پر میرے گھر میں نازل ہوئی اور یہ روایت کر رہے ہیں آقا علیہ السلام کے پروردہ غلام ام المومنین سے وہاں نازل ہوئی جب یہ آیام مبارکہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کو بلا بیجا اور امام حسن کو حسین کو بلایا اور ان کو اپنی کملی کے نیچے چھپا لیا اپنی کملی مبارکہ ان کے اوپر پھیلا دی اور پھر مولا کائنات علی المرتضی کو بلایا فجل اللہ ہو بے کسائے ان پر بھی اپنی جو کملی مبارکہ وہ پھیلا دی ٹھیک ہے وہ خلفہ ظاہرہی ان کو اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کیا اور کملی پھیلا دی اور پھیلا کے پھر کہا مولا یہ یہ میری اہلِ بیعہ ہیں ان سے رجس کو نجس کو دور کر دے اور ان کو پاک صاحب منظر اور مصفح کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے رجس دور کر دے نجس دور کر اور آگے جو بات سننے والی جامعہ ترمزی دے رہا ہوں بار بار یاد رکھ لیجئے گا یہ اہلِ سنت کی چوٹی کی کتاب سیاستہ جامعہ ترمزی السنن امام ترمزی کی کتاب التخصیر جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو اکاون حدیث کا نمبر تین ہزار دو سو پانچ عمر مومنین عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہتے اے دبل الال ساری آل ایک ہے آپ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ چادر تطہیر کے نیچے پانچ تن ہیں آقا علیہ السلام نے چار نفوس کنسیہ کو شامل کر کے کہا بولا یہ میری اہلِ بیعت ہے عمر مومنین عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اہلِ ایمان کی امی جان آپ کہتی ہیں وہ آنا ماہ ہم یا نبی اللہ آقا میں بھی اس کملی کے نیچے آ جاؤں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں یہ جو اہلِ بیعت اتحار کے نفوس ایک کنسیہ ہے میں بھی اہلِ بیعت ہوں میں بھی آ جاؤں کیونکہ بیوی بھی گاروانی ہوتی ہے امہات و مومنین بھی اہلِ بیعت اتحار ہیں میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں نا حالات ایسے وہ لوگ حق سننا پرداشت نہیں کرتے قبول نہیں کرتے اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار کچھ ٹھیکے دار بن جاتے ہیں سنیت کے ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب امہ المومنین امہ سلمہ رضی اللہ عنہ آپ نے کہا میں بھی اس کملی رضا کے نیچے آ جاؤں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انتِ علا مکانے کے وہ انتِ علا خیرے تو جس جگہ پہ جس مقام پہ کھڑی ہے وہ بھی خیر ہے وہ بھی بہترین مقام ہے میری زوجہ جو بہترین مقام پہ کھڑی ہے لیکن ادھر ہی کھڑی رہے ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی یہ اور ہیں تو اور ہے ان کا مقام اور ہے تیرا مقام اور ہے تیرا مقام بھی خیر ہے بہتر ہے آلہ ہے اس سے بڑھ کے تیری فضیلت کیا ہوگی کہ تُو میری زوجہ ہے حضور فرمارے لیکن یہ جو ان کا مقام ہے جو چادر تطہیر کے نیچے آئے اس چادر کے نیچے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں آسکتا بے شک میری زوجہ ہی کیوں نہ ہو اور بھی میرے خاندان کہ بڑے بڑے بے شک میرا کوئی چچا ہی کیوں نہ ہو وہ عباس ابن عبد المطلبی کیوں نہ ہو وہ حضرت حمزہ ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ جو نفوسِ قدسیہ ہیں یہ جو چادر تطہیر کے نیچے آئے ہیں ان جیسا کوئی اور نہیں لہٰذا تُو پہلے ہی خیر پہ ہے بہترین جگہ پہ ہے بہترین مقام پہ ہے میری زوجیت میں ہے اس سے بڑی خزیرہ طور کیا ہو لیکن یہاں نہیں آسکتی پتہ چلا جوہلِ بیعت چادر تطہیر کے نیچے آئے ہیں مولوی صاحب مفتی صاحب ملنہ صاحب وہ اور ہیں اور دوسرے اور ہیں ان کامرم کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا میں اس کی شرح نہیں کر رہا جلدی جلدی آگے جانا چاہ رہا تاکہ بات آپ کو سمجھے اگلی حدیث دیکھیں اگلی حدیث بھی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کر رہی سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ حدیث اتنی محبت اور پیار والی ہے کہ آپ جب سنیں گے تو سینوں میں ٹھنڈ پڑے گے اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے ہے جلد نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو بانوے حدیث کا نمبر چھبیس ہزار پانچ سو اکاون اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی دوسری کتاب سزائلے سحابہ میں لے کے ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو ستاسی حدیث کا نمبر نو سو چورانوے اور اسی حدیث کو امام طبرانی اپنی موجم القبیر میں لے کے ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر ترپن حدیث کا نمبر دو ہزار چھے سو چھے سٹھ اور اسی حدیث کو امام ابن اساکر اپنی تاریخ مدینہ میں لے کے حجرد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو پانچ کوئی کچھی باتیں نہیں کر رہا میں حسد میں بغز میں کہتے ہیں جی یہ بتانیم کو کنوں نے کہا دیا وکیل اہل بیٹ آپ جیسے جوہلا نے تو نہیں کہا حضور کی صادات نے کہا ہے اب یہ سورے حدیث یہ دیکھ لیں اور یہ کسی ترجمے والی کتاب کے پرنٹ نہیں ہے آنم سلمہ رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانا فی بیتہا فآتاتو فاطمہ تو ببرمات فیہا خزیرت فداخلت بہا علیہ فقالالہا ادعی زوجہ کے و بنائی کے قالت فجاراو علی والحسین والحسن فداخل علی فجارا سیعقون من تلک الخزیرہ وہو علی منامعت لہو علا دکان انتہتہو کساؤن لہو خیبری قالت وانا اسلی فی الہجرات فانزل اللہ تعالی حاضر آیا انما یرید اللہ علیہ یزہب آنکم رجس آر بیت ویطہرکم تطہیرہ قالت فآخذ فدلکسائی فکشاہم بے سم آخرت یدہ فالوابیہا الیسماعی سم قال اللہم هاولائی اہل بیتی وخاصتی فازہب آنہم رسہ وطہرہم تطہیرہ اللہم هاولائی اہل بیتی وخاصتی فازہب آنہم رسہ وطہرہم تطہیرہ قالت فادخلک راس البیت فکلتم وانا ماکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انکہ الہ خیرن انکہ الہ خیرن رواہ تبرانی و احمد و ابن اصاقر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے قربان جاؤں اس حدیث پہ میرے ماں باپ قربان میری نسلیں قربان عمر مومنین عمر سلمہ رضی اللہ تعالی انہاں روایت کرتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹی ہوئی تھی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے بالہ خانہ پہ آرام فرما تھے خواب گاہ میں تھے آرام فرما رہے تھے کہتی پاک بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ سیدہ کائنات وزاہدہ آبدا راقیہ جیدہ آسمہ مخدومہ کائنات سلامات اللہ علیہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے ایک ہڈیا پکڑی ہوئی تھی اگر میں اس حدیث کی شرح کروں تو پورا ایک گھنٹا چاہیے مجھے پھر کسی دیر سناوں گا آپ کو لیکن میں اپنے موضوع سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں ایک ہڈیا پکڑی ہوئی تھی اٹھائی ہوئی تھی اور اس میں خزیرہ تن وہ ایک گوشت کی قسم ہوتی ہے جیسے وہ ہم کیمہ نہیں پکاتے اس کے اوپر پھر وہ آٹا سا ایسے ڈالا ہو پھینکا ہو تو اس کو خزیرہ کہتے ہیں عربی میں وہ اٹھایا ہوا تھا اور آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی کہا بابا جان یہ میں آپ کے لئے یہ کھانا تیار کر کے لائی ہوں یہ خزیرہ تیار کر کے لائی ہوں ہنیہ اٹھائی ہوئی ہے قربان جاؤں اس منظر میں لوگوں کو کیا پتہ مقام زہرہ کے آئے آپ روایت کرتی ہوں ملومنوں میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ اکیلے کیسے کھا سکتا ہوں علی کو بلا کے لاؤ میرے بیٹے حسنین کریمین ان کو بھی بلا کے لاؤ کہ پھر مولا علیہ السلام کو بلایا گیا حسنین کریمین کو بلایا گیا وہ سارے آگے نانا جان کے پاس بیٹھ گئے بلکل یا کلونا من تلک الخزیرہ سارے مل کر وہ گوشت وہ جو تناول فرمانے لگے اور آقا علیہ السلام اس وقت اپنے بالا خانہ میں تشریف فرما تھے اور حضور علیہ السلام کے جو نیچے جو جو چادر بچھی گئی تھی بچھائی گئی تھی وہ تھی خیبر کی خیبریون اور آگے جو اس حدیث مبارکہ میں جملے ہیں خدا کی عزت کی قسم اگر سینے میں تھوڑا سا بھی عدل ہونا تو بات ساری کلیر ہو جاتی ہے چادر نیچے بچائی ہوئی تھی اور عمر مومنینوں میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے پتہ کیا کیا پھر وہ جو جو نیچے جو بچی ہوئی چادر تھی اس کو پکڑا فآخذا فضل القصاء وہ جو نیچے تھی وہ بھی نیچے رہنے دی اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے سارے پانچوں نفوس سے کچھ سیا اور جو بچا ہوا حصہ تھا اس کو ان کے اوپر ایسے پھلا دیا سمہ اخرجہ یدہو پھر آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک باہر نکالے فعلوا بہا الاسمائے اور آسمان کی طرف ایسے بلند کیے اور کہا مولا یہ میری اللہ مہاولا اہلو بیتی و خاصتی مولا یہ میری اہل بیت ہے اور یہ خاص ہے امہات المومنی وہ بھی اہل بیت ہیں لیکن ان کو آقا علیہ السلام نے خاص کر دیا مخصوص کر دیا ان کو جو مقام جو درجہ جو سکیل دیا وہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آیا کہا مولا ان کو میں نے خاص کر دیا ہے ان کو میں نے مخصوص کر دیا ہے یہ سلیکٹڈ ہوگے یہ منتخب ہوگے یہ میری اہل بیت ہے خاصتی یہ میری خاص اہل بیت ہے ان کو مخصوص کر دیا ہے میں نے ان جیسا اور کوئی نہیں اور پھر یہ سورہ عذاب کی یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کو تلاوت کیا اور آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرہ میں نماز پڑھ رہی تھی جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہو گئی آقا علیہ السلام پہ یعنی یہ جو آیہ مبارکہ آیتِ تطہیر اس کا شانِ نظور یہ چار نفوسِ قدسیہ ہیں مولوی صاحب کوئی اور نہیں اور فرماتی ہیں جب آقا علیہ السلام میں دو مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے تو پھر میں نے اپنا سار حجرے سے باہر نکالا اور میں نے کہا وانا ماکم یا رسول اللہ میں بھی آپ کے پاس آ جاؤں جس چادرِ تطہیر کے نیچے آ جاؤں تو آپ کہتی ہیں کہ وہی جملے ارشاد فرمائے انہ کے الہ خیرین دو دفعہ فرمائے یعنی سلمہ تجھ اس مقام پہ کھڑی ہے وہ بھی خیر ہے وہ بھی بلائی ہے اچھائی ہے میری زوجیت میں ہو یہ بڑی فضیلت ہے لیکن یہ جو نفوسِ کنسی ہے تطہیر کے نیچے آئے ہیں یہاں پہ نیت ہوا سے پتا چلا کہ یہ اور ہیں وہ اور ہیں یہ افضل اور عالی ہیں ان کا مقام بلاند ہے باقی درجہ کے بعد کے اس کی شرعہ نہیں کرنی میں نے اگلی عدیس دینا چاہ رہا ہوں جو واصلہ بن عسقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کر رہے ہیں اور اس عدیس کو اس عدیس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسرد میں لے کے آئے اس کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو سات حدیث کا نمبر سترہ ہزار انتیس اس کو امام ابن ابھی شعبہ اپنی مصنف میں لے کے آئے جلد نمبر چھ صفحہ نمبر تین سو ستر حدیث کا نمبر بتیس ہزار ایک سو تین اس کو امام طبرانی موجبال کبیر میں لے کے آئے جلد نمبر تین صفحہ نمبر پچپن حدیث کا نمبر دو ہزار چھے سو ستر اور پھر اسی کو امام طورانی اپنی اور روایت میں لے کے آئے اپنی موجمل کبیر میں ہی جلد نمبر ٢٠٢ حدیث کا نمبر ایک سو ساٹھ اور صفحہ نمبر سکسٹی سکس اسی حدیث کو امام بیٹی اپنی سننالکبرہ میں لے کے حوالے سنے ذرا سننالکبرہ میں لے کے جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو باون حدیث کا نمبر ہے دو ہزار چھے سو نوے تین ہزار پانچ سو ان سچ ان میں کوئی ایک محدث بھی اہل تشریح نہیں ہے یہ اہل سنت کے حوالے دے رہا ہوں آپ کو حضرت وآسلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہو علی وحسن وحسین آخذن کلا واحد منہما بیدہی حتی داخلہ فعدن علی وفاتمہ فاجلسہما بین یدیہی واجلسہ حسن وحسین کلا واحد منہما علا فاخذہی ثم لفا علیہم سعبہو او قالا اصحاد سمت اللہ حاضر آیا انہما یرد اللہ علیہ وزہبہ انکو مورج ساہل البیت ویتاہرکم تطہیرہ وقال اللہم اہاولائی اہل بیتی وآہل بیتی احب کو سبحان اللہ حضرت وآسلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ وسلم کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسنین کریم اہم بھی ساتھ ہیں ایک دوسرے کی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے مولا علیہ السلام بھی اور پاک بھی 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 آقا علیہ السلام نے ان کے اوپر اپنی رضا چادر پھلائی اور کہا مولا سورہ حضاب کی آئیترم 33 پڑھی یہ میری اہل بیت ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں کیا بارہا مرتبہ دہر آیا ہے یعنی متودد مرتبہ جب بھی یہ چار نفسیں کچھ سی آقا علیہ السلام کے پاس آتے حضور علیہ السلام ان کو اپنی رضا کے نیچے جمع کرتے اپنے سینے سے لگا کے ہاتھ پھیلا کے پھر اعلان کرتے مولا یہ میری اہل بیت ہے یہ عمل ایک دفع نہیں ہے یہ متودد مرتبہ آقا علیہ السلام اس کو ریپیٹ کرتے رہتے اگلی حدیث سنیں آپ جل جل دی میں زیادہ آپ کو اٹھانا چاہ رہا تھا وقت بڑا شاہر ہے اس کو حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو امام نسائی نے اپنی سنانوں کو بڑا ملیا ہے اور کتاب جو خصائص علی ابن ابن طالب ہے اس میں بھی لیا ہے جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو بائس حدیث کا نمبر آٹھ دار چار سو انتالیس مستدرک حاکم میں بھی جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو سترہ حدیث کا نمبر چار دار پانچ سو پچھتر اور خصائص میں صفحہ نمبر تہتر حدیث کا نمبر چوون یہ ساری اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں حدیث کا نمبر حتمت عزارہ کو حسنین کریمین کو دیا اور پھر کہا مولا یہ میری اہلِ بیعت ہے اور یہ آیم بارکہ تلاوت کی سورہ اعزاب کی اگلی حدیث سنیں اب میں جل جلد سنانا چاہتا ہوں یہ جو حدیث ہے اس کو حکیم بن سعاد روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کو امام ابن جریر طبری اپنی جامعہ اور بیان میں تفصیل القرآن اس کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر بائی سیٹ ٹوانٹی ٹو وَأَنْ حَقِيمٍ سَعْدْ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زَقَرْنَا عَلِي بِنِ عَبِدْ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِنْدَا عُمَّنِ سَلْمَا قَالَتْ فِيَ نَغْلَتْ اِنَّا مَا يُرِدُ اللَّهَ لَيُزْهِ بَعَنْكُمُ وَرِجْسَحَنَ الْبَیْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَتْعِرَ تعالیٰ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٰ بیتی فَقَالَ لَا تَعْزَنِي لَا حَدِرْ فَاجَاتُ فَاطِمَةُ فَلَمْا اسْتَتِئِ اَنْ اَحْجَبَهَا اَنْ عَبِيْهَا سُمَّ جَالْحَسَرُ فَلَمْا اسْتَتِئِ اَنْ اَمْنَعُهُ اَنْ يَدْحُلَ عَلَى جَدْدِهِ وَأُمِّهِ وَجَارُ حُسَيْنُ فَلَمْ اَسْتَتِئِ اَنْ اَحْجَبَهُ فَاجْتَمَهُ حَوْلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم الٰ بِسَاتٍ فَجَلَّ لَهُمْ نَبِيُ اللَّهِ بِقِسَائِمْ قَانَ عَلَيْهِ سُمَّةَالَىٰ حَاولَائِ اَحْلُ بَيْتِ فَأَذْحِبْ عَنْهُ سبحان اللہ سبحان اللہ اس حدیث کو عمر مومنی عمیت سلمہ رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام میرے حجران ورمیت شریف لائے اور فرمانے لگے عمیت سلمہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں تھکا ہوا ہوں اس لیے میں آرام کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی بھی ڈسٹرڈ نہ کرے کوئی اٹھائے نہ کوئی بھی آپ آرام کرنے لگے عمر مومن عمیت سلمہ رضی اللہ تعالی آپ روایت کرتی ہے کہ میں پاک بیم فاطمت ازہارہ سلام اللہ علیہ میرے گھر میں تشریف لائیں جب میرے گھر میں وہ تشریف لائیں تو میں ان کو روک نہ سکی میرے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی فلا مستطے اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں کیسے روکتی کتنی بڑی ہستی کو جو آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے میں کیسے روک سکتی تھی آپ فرماتی میں نے نہیں روکا وہ آقا علیہ السلام کے پاس پہنچی فیتہ امام حصر علیہ السلام آئے میں نہ روک سکی ان کو بھی منع نہ کر سکی وہ بھی اپنے نمجار کے پاس پہنچے امام حسین علیہ السلام آئے وہ بھی پہنچے علیہ السلام آئے وہ بھی پہنچے میں کسی کو روک نہ سکی آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ چٹائی میں بٹھایا یہ بسات ان کے لفاظ آئے ہیں یہاں پہ چٹائی پہ بٹھایا ان کے اوپر ردا دی اور کہا مولا یہ میری اہلِ بیعت ہے اور وہ سورہ عذاب کی آئیت بھارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی آقا علیہ السلام میں وہ بھی پڑھی اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما فاظ یہ میری اہلِ بیعت ہے آپ پھر وہی جملہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا مولا کہا میں بھی آجوں تو آقا علیہ السلام نے پڑھی جس مقام پہ کھڑی ہے وہ بھی خیر ہے وہی کھڑی رہے لیکن یہاں نہیں آل سکتی اگلی حدیث تنہیں حدیث نمبر سات اس کو امام ابن عصیر اپنی جامعی اور اصول میں لے کیا ہے امام ابن عصیر کی بات کر رہا ہوں امام ابن عصیر اپنی جامعی اور اصول میں لے کیا ہے اس کی جلد نمبر نو ہے صفحہ نمبر ایک سو پچپن ہے حدیث کا نمبر ہے چھ ہزار سات سو دو یہ کتنے آپ کو علاق علاق قرق سے میں یہ حدیث دے رہا ہوں علاق علاق قرق سے دے رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ اہلِ بیعت نہیں ہے یہ محاط المومنین کی شان میں نازل ہوئی اس کو بھی آپ کے لئے کرتا ہوں یار لو تقریریں کرتے ہیں اتنا کھا 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 کتنے موٹے ہو گئے ہیں کیسے سید ہو جو تمہارے باپ دادا کو گالیاں نکالتے ہیں ان کے تم قصیدے پڑتے ہو وہ کیسا ہو سکتا ہے بیٹا حلالی جس کے باپ کو گالیاں نکالیں اور اس کے قصیدے پڑے دشمن ہو کے میں نہیں اس کو مانتا سید دیکھیں نا یہ اللہ کی طریق سے امام ابن عصیر وہ اس کو لے کے ہیں جامعی الاسئول میں وہی عمل محمد مسلمہ نے وہی روایت کی آقا علیہ السلام نے ان کو نفوسِ کنسیہ کو اپنی کملی کے نیچے کیا آقا مولا یہ پھر یہ لئے بیعت ہے اب کے دن پھر میں نے کہا آقا میں بھی آ جاؤں تو اس نے فرمایا تو جس مقام پہ کھڑی ہے بہترین مقام ہے یہ ایک ضرورت کیا کام ہے کہ تو میری زوجہ ہے پتہ چلا یہ وہ نفوسِ کنسیہ ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور امام ترمزی اگری دیس نمبر آٹھ ہے امام ترمزی لے کے آئے اپنی سنن میں کتاب المناقب ہے جلد نمبر پانچ ایسا پہ نمبر دو سو نینانوے ہے عدیس کا نمبر تین ہزار آٹھ سو اکتر ہے انا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلاللہ علیہ وآلہ حسن والحسین وآلین وفاطمہ کے سار سمہ قال اللہ مہاولہ احلو بیتی وخاص ساتی فعظہب انہم رسلہ وطحرم تطہیرہ فقالت تمہ سلمہ وآنا مہم یا رسول اللہ قال انہ کے لاخیرن امام ترمزی دیرہوں سے آ سکتا آقا علیہ وسلم فرمین ان کو میں نے خاص کیا ہے ان کو خاص کیا ہے یہ خاص ہیں یہ عام نہیں ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اب میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا پھر میں نے تو بے شمار یہ پرنٹ نکلوائے ہوئے نو نمبر حدیث ہے پھر وہی حدیث ہے اس کو امام ابن عصیر نے بھی لیا ہے اور اس حدیث کو پھر امام شوکانی نے فتح القدیر میں لیا ہے وہ جو ہنیہ لے کے آئیتی پاک میں بھی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ آگے چلیں پھر اگلی حدیث دے رہا ہوں حدیث نمبر دس انسی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں انسی بن مالک اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل مسرد میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو پچاسی حدیث کا نمبر چودہ ہزار اور بہتر فضائل سیابہ میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر سالسو اکسٹھ حدیث کا نمبر تیرہ سو چالیس اور تیرہ سو اکتالیس امام ترمزین نے اپنی سنن میں کتاب التفسیر میں جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو باون حدیث کا نمبر بتیس سو چھے امام ابن عبی شیبہ پری مسرد میں جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو اٹھاسی حدیث کا نمبر بتیس سو دو سو بہتر مستدرک حاکم میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو بہتر حدیث کا نمبر چارزار ساس سو اٹالیس انسی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویہ انسی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے کہ آقا علیہ السلام کا یہ ممول ہوتا اور ایک روایت میں چھے ماہ ہے کہ جب بھی پاک بی بی فاطمہ تو ظہرہ سلام اللہ حلیہ کے دروازے سے آگے سے آپ کسریب لے کے جاتے تو بلاد نواز سے کہتے کہ نماز کا وقت ہو گیا اہلِ بیت اور یہ جو سورہ حضاب کی آیت آیتِ تطہیر ہے اس کو تلاوت کرتے بلاد نواز پتہ چلا یہ آئی مبارکہ ان نفوسِ کچھ سیاہ کے لیے ہے اگلی حدیث سنیں جی حدیث نمبر گیارہ اس حدیث کو امام طبرانی موجم العوسط میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو اسی حدیث کا نمبر تین ہزار چار سو چھپن موجم صغیر میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اکتیس حدیث کا نمبر تین سو پچھتر پھر امام ابن حیان اپنی طبقات المحدثین میں اس کو لے کیا جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چوراسی اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے کہ یہ مبارکہ جو ہے سورہ عذاب کی آیت نمبر تھرٹی تری جو ہے یہ پانچ نفوسیں قدسیہ کے لیے نازل ہوئی تھی یہ پانچ تنپا کے لیے اس کو امام طبرانی اور ابن حیان نے لیا اگلی حدیث سنیں جی حدیث نمبر بارہ اس حدیث کو امام طبرانی موجمال کبیر جلد نمبر تین صفحہ نمبر نائیٹی تری اور حدیث کا نمبر دو ہزار ساتھ سو اکسٹھ امن عساقر نے طریق مدینہ دمشق میں جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر دو سو اٹھ سٹھ اور دو سو انتر اس کو پھر امام حیسمی نے مجمع زواید امن بول فواید میں جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو بہتر امام زہبین صفحہ نمبر ایک سو بہتر ابن قصیر نے تفسیر و قرآن عظیم میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو ستاسی امام حلبین صفحہ نمبر تین سو انسٹھ یہ بڑی ایمان فروض حدیث اور روایت ہے ان ابی جمیلہ یعنی ابو جمیلہ اس کو روایت کرتی ان الحسن بن علی ہینا قوتل علی نص اقفلہ فبینہما ہوا یسلی بن ناس ازا وصاب علیہ راجلن فتعانہو بی خنجرن فی ورقہی فاتمردہ منہا اشہرن سمہ قام علی المنبر یختبو فقال یا اہل اراق اتقل اللہ فینہ سنو حدیث حضرت ابو جمیلہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو امام حسن علیہ السلام خلیفہ بن گیا ہم نے ان کو خلیفہ بنا لیا وہ ہمیں نماز پڑھا رہے کہ ایک بدبخت نے ایک خارجی نے ایک جہنمی نے ایک لائن نے امام حسن علیہ السلام پر خنجر سے بار کر دی آپ زخمی ہوگے کافی دیر تک آپ مسجد میں تشریف نہ لاسکے اور جب مسجد میں تشریف لائے جب سیتیاب ہوئے توجہ کے ساتھ یہ حدیث سنیے گا اور اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں شیعہ کتب کے حوالے نہیں دے رہا سنیے تو بتا رہا ہوں آپ کو امام حسن علیہ السلام ممبر بجلوہ فروز ہوئے اور کہا ہے اہل عراق ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ نے ہم کو تمہارا امیر بنایا ہے اللہ نے ہم کو تمہارا مہمان بنایا ہے اور ہم ہی وہ ہیں جن کے لیے یہ سورہ حضاب کی آئی مبارکہ آیتِ تطہیر نازل ہوئی تھی اور امام حسن علیہ السلام یہ باتیں کرتے جا رہے تھے اہلِ بیتِ اتحار کی عظمت کو رفت کو فضیلت کو بیان کرتے جا رہے تھے خطاب جانے یہ ساری تھا کہتے کہ جتنے بھی مسجد میں لوگ تھے زاروں کتار لوگوں نے رونا شروع کر دیا دارے مار کے رونا شروع کر دیا لوگوں کی آنکھیں چھم چھم بسنا شروع ہو گئی تھی ہاتھ دورت کہتے کہ حضور علیہ السلام کے شہدادے ہم کو باق کر دے ہم آپ کے غلام ہیں ہم آپ کے منتے اندھوک کریں بکھا رہی ہیں یہ شیعہ کو تم کے حوالے دے رہا ہوں یہ سنیت بتا رہا ہوں سنیت کے ٹھیکے دا رہا ہوں یہ حیصل سنیت جو تم بات کرتے ہیں وہ سنیت نہیں وہ خارجیت ہے لگاؤ فتوہ انعیمہ پہ کوئی مائی کلال آئے کو رات کریں جو جو میں حدیثیں دے رہا ہوں آپ کو کون کون کے دکھا رہا ہوں حسد بگز کا میرے پاس کوئی آن نہیں ہے وہ جو جہنم خریدنا چاہتا ہے وہ خریدتا رہے اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں میں کائن کافی زیادہ ہو رہا ہے اگلی حدیث نمبر تیرہ دینا چاہتا ہوں جس کو بھی دیلم نے حضرت سدی سے لیا ہے کالالی بن حسین یعنی زین العابدین لے راجل من الشام اما قرآت فی الاحذاب انما یرد اللہ علیہ وسلم مرسال البیت و جی تحرکم تطہیرہ فقالا نام والا آردم ہم کالا نام ایک شامی سے امام زین العابدین علیہ السلام یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے وہ بارہ امام مسوم یہ ہے وہ اہل بیعتم جیسا کوئی نہیں ہے یہ میں حدیثیں صحبت کار رہا ہوں ان کے لیے نازل ہوئی تھی یہ آیت تطہیرہ اور کسی کے لیے نہیں ہوئی تھی یہ سب سے افضل رہا ہے ہائی سکیل پہ اہل بیعت اتحار میں امہات المومنین بھی اہل بیعت اتحار ہیں وہ بھی کاروالے ہیں حضور کے لیکن ان کو آقا علیہ السلام نے جو درجہ دیا وہ کسی کو نہیں دیا جیسے صحابہ کی جماعت میں سکیل ہے مدارج ہیں تو اہل بیعت میں مدارج اور سکیل ہیں ادھر مانتے ہیں ادھر کیوں موت پڑتی ہے امام زیر اللہ بدین ایک شامی سے پوچھا تو انہیں سورہ عذاب کیا ہے مبارکہ نہیں پڑی ناما یورید اللہ والی وہ کہتے پڑی ہے اور وہ کہتا وہ آپ کے لیے نازل ہوئی ہے اپنے برماں ہمارے لیے تو نازل ہوئی ہے اس کو امام ابن جنید تبری نے اپنی جابیوالبیان فی تفسیر القرآن میں جلد نمبر آج سفر نمبر بائیس میں لیا ہے ابن کسیر نے تفسیر القرآن نازل کی ابن کسیر کی بات کرو علامہ ابن تحمیہ کے شگرد جلد نمبر تین سفر نمبر چار سو اس تاسی جلد نمبر چار سفر نمبر ایک سو بارہ امجد اکیڈمی اردو بزار لاہور کی چھپی ہوئی علامہ الوسی نے اس کو رول مانی جلد نمبر پچیس سفر نمبر سرٹی ون مطبعہ بخت میں امدادیہ ملتان اس کی چھپی ہوئی یہ جو روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے اگلی حدیث سنیں اس کو امام کرتبی نے اپنی جامعہ احکام القرآن میں جلد نمبر چودہ سفر نمبر ایک سو ریاسی اور چوراسی وَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم لما ناظرت علیہ حاضر آیاد آلی حاتمہ والحسن والحسین فَآمَدُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مِلَا قِسَائِ فَلَفَحَا عَلَيْهِمْ سُمَّا عَلْوَابِيَدِي إِلَا سَّمَائِ فَقَالَ اللَّهُمَا عَوْلَائِ حُلَبَيْتِي اللَّهُمَا عَذْهِمْ عَنْهُمْ وَرِسْلَوَا تَحْرَمْ تَطْحِيرًا وہ بھی یہ روایت کر رہے ہیں یہ چار نفس دیں کرسیہ کے لیے آیام مبارکہ جو ہے نازل ہوئی آقا علیہ السلام ان کو ردا کے نیچے لیا پھر آگے میں ایک بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ حضاب کی آیت جو ہے یہ محات المومنین کا ذکر ہو رہے تو لہذا ان کی شان میں نازل ہوئی ہے وقت کافی ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی وہ محات المومنین کے لیے نازل ہوئی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ محات المومنین کے لیے نازل نہیں اس کو ابن عطیہ روایت کر رہے ہیں تفسیر کتاب العزیز میں جلد رمی چار سفہ نمبر تین سو چرا سی یہ میری بات بھی نہیں ہے وہ لکھتے ہیں قال ابن عطیہ وَمِنْ حُجَّةِ الْجَمْحُورِ قَوْلَهُ عَنْكُمْ وَيُقْحِرَكُمْ بِالْمِيمِ وَلَوْ قَانَ نِسَاؤُ خَاسْتَ اللَّا قَانَ عَنْكُنَّ سبحان اللہ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یہ اب بارک اگر ازواج کے لیے ہوتی امہات المومنین کے لیے ہوتی تو پھر سیگا انکم یوزنا ہوتا انکنہ کا یوز ہوتا اس کا مطلب ہے اس میں کوئی مخاتم میں مرد ہیں اس لیے انکم ہے انکنہ نہیں ہے تو لہٰذا یہ امہات المومنین کے لیے نازل نہیں ہو رہی ہے ببارکہ میں نے کتنے حوالے دیا ہے رسولتی کو تب سے یہ ان نفوسِ قدسیہ کے لیے نازل ہو رہی ہے اسی طرح یہ سعی مسلم کی ایک روایت توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھیں صحیح مسلم کی روایت ہے اس کو کتاب فضائل سعابہ میں مہمسلم لے کے آئے جلد نمبر تین سبا نمبر اٹھارہ سو چوہتر حدیث کا نمبر دو ہزار چار سو آٹھ ابن کسیر اپنی تفسیر القرآن عزیز میں جلد نمبر تین سبا نمبر چار سو ستاسی بڑی خاص بات ہے یزید بن حیان کہتے ہیں زید بن ارکم وفی ہے یہ صحیح مسلم دے رہا ہوں یزید بن حیان کہتے ہیں ہم نے زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا بیوی اہل بیعت ہوتی ہے تو زید بن ارکم یہ صحیح مسلم دے رہا ہوں صحیح مسلم صحیح مسلم ابن قصیر کو دے رہا ہوں اہل سنت بتا رہا ہوں زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ فرمتے ہیں اللہ کی عزت کے عزم بیوی کیسے اہل بیعت ہو گئی وہ تو ایک شخص کے ساتھ زمانہ گزارتی ہے ایک بندے کے ساتھ زمانہ تکون مار راجولے اصرا منت دہرے ایک وقت گزارتی ہے پھر اسے طلاق لے کے اپنے باپ کی طرف چلی جاتی ہے اپنی قوم کی طرف چلی جاتی ہے اہل بیعت اصل میں وہ ہیں جن پر صدقہ بھی حرام ہے اور جو عصوات اللہ زینہ اور عصوات کے جب آتا ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو مستدرک حاکم میں حدیث لے کے آئے ہیں نماؤ حاکم مستدرک میں چار دار ساسو ستر جند نمبر تین سفہ نمبر ایک سو ناسی آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت جابر حوایت کرتے ہیں لے کلے بنی امن عصوات ینتمون علیہم اللہ بنی فاطمہ تا فآنا بلیوہما موصواتوہما حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا عورت کی اولاد کا اسصبہ اس کا شہر ہوتا ہے جس کی طرح وہ منصوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے فاطمہ کی اولاد کا اسصبہ بھی میں ہوں حسب بھی میں ہوں ولي بھی میں ہوں نصب بھی میں ہوں یہاں معاملہ آ رہا ہے لوگ صاحب حضور نے فرمایا ان suka نظر و جلل جانazedریتر کلے نبیر کلے نبیرن فی صلبہ ہی وجان FaithUnis فی صلبہ علی ابن ابی طالب علی علی کے صورت سے پسند پرمایا تو پتہ چلا کہ اہلِ بیعت یہ آل اولاد ہیں آقا علیہ السلام کی امہات المومنین بھی اہلِ بیعت ہیں لیکن امہات المومنین کا درجہ اور ہے ان کا درجہ اور ہے یہ حصہ مراتب ہے جیسے صحابہ ایک کٹیگری میں نہیں آتی اس طرح اہلِ بیعتیت آر ایک کٹیگری میں نہیں امہات المومنین کا بڑا بلند درجہ ہے بڑا مقام ہے حضور علیہ السلام کی زوجیت میں آگی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے وہ ہماری مائیں ہیں اہلِ ایمان کی مائیں ہیں جو ان کو مانا مانے وہ اہلِ ایمان نہیں رہتا ان کا بڑا مقام ہے ان کی بڑی عظمت ہے ان کی بڑی رفت ہے ان کی بڑی فضیلت ہے ہم ان کے در کے منگتے ہیں ہم ان کے در کے نوکر ہیں وہ ہاتھ المومنین کے آقا علیہ السلام کی ازواج ہے ہماری مائیں ہیں تو ہم تو حیاء کریں گے احترام کریں گے وہ اہلِ بیعت ہیں لیکن ان کا مقام آ رہا ہے ان کا مقام آ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حدیث کتب حدیث مری پڑی ہے اور وہ جو میں نے آپ کو روایت بیان کی ہے یہ باری جس کو عمریتیہ نے کہا تھا اور الامرز مکشری نے بھی اس کو لیا ہے سبحان اللہ وہ صحیح مسلم کتاب افزارے سے حباب میں ہے جلد نمبر تین صحفہ نمبر اٹھارہ سو احتر یس são کو موسیق 만든 احمد من حمبل جلد نمبر چار صحفہ نمبر تیس او چیاص她 حدیث کا نمبر انیس سلاھ دو سو پینسٹھ اس کو امام ابن حبان میں اپنی سحیح میں جلد نمبر ایک صحفہ نمبر ایک سو پنتالی حدیث کا نمبر ایک سو تائیس بیک تیس سنوالوں کو برا جلد نمبر دو صحفہ نمبر ایک سو اٹالی اس حدیث کا نمبر دو ہزار چھے سو انہتر اناسی میرے کثیر تفسیر اکران عظیم جلد نمبر تین سحبہ نمبر چار سو ستاسی اب میں اتنے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں اسی حدیث کو یہ اینماع جلد اللہ امام خاضر نے اپنے تفسیر خاضر جلد نمبر تین سحبہ نمبر چار سو نینانے میں لیا ہے جلد نمبر تین سحبہ نمبر چار سو پچیس میں لیا ہے اسی حدیث کو امام علاو دین علی بن محمد بغدادی نے امام علاو دین سحبہ نمبر چار سو پچیس ہے یہی حدیث میرے امام ابن جریر نے لیا ہے امام ابن ابن حاتم نے لیا ہے امام تبرانی نے لیا ہے یہی حدیث اس کو امام علاو دین سیوٹی لیا ہے تفسیر اپنی دور المنصور میں جلد نمبر پانچ سحبہ نمبر تین سو چھہترہ میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں وقت بچا رہا ہوں اسی حدیث کو یہ امام علی بن محمد بغدادی نے لیا ہے اس کو امام تبرانی نے موجبہ نمبر تین سفر نمبر ترپن میں لیا ہے اور اس حدیث کو پائنٹر پاک والی جو ہے ابن جریر نے اس کو لیا ہے جلد نمبر بائیس سفر نمبر پانچ پہ لیا ہے امام جلالدین سیوٹی نے اپنی تفسیر دور مرسور جلد نمبر پانچ سفر نمبر سیمنٹی سیمن میں لیا ہے امام تبرانی نے موجبہ کبیر جلد نمبر تین سفر نمبر فیفٹی سکس میں اس کو لیا ہے کتنے والے دوں میں آپ کو اس حدیث کو امام شایق سمیل حقی نے روح المیان میں جلد نمبر سا سفر نمبر سو کتر میں لیا ہے اور اس میں اضافہ کیا آپ کہتے کہ جبریل اور میکائل بھی تھے کیا بھی آیاء مبارکہ رضا ہوئی تو وہ ادھر ہی موجود تھے جبریل امین میکائل بھی تھے یہ نہیں سات لوگ تھے ان کے سامنے یا آقا علیہ السلام نے ان کو چادر تطہیر کے نیچے لے کے پھر یہ آیاء مبارکہ پڑی تھی سنو یہ پہلی بار سنو گیا جس کو شایق سمیل حقی روح المیان میں لے کے جلد نمبر ساتھ میں اسی طرح روح المیان میں آل عبا کے حوالے سے یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ یہ پائنٹن پاک نفوس سے کچھ سی آئیں روح المیان جلد نمبر ساتھ سفر نمبر ایک سو تہتر اسی طرح اسی حدیث کو امام جلالدین سیوتی تفسیر دور المرسور میں جلد نمبر پانچ سفر نمبر تین سو ستتر میں لے کے آئے اسی حدیث کو امام جالدین سیوتی دوری مرسول جندِ پونچ سو ستر میں لے کے آئے اور اس میں ایک اضافہ ہے بڑا خودصورت جس کو امام جالدین سیوتی دوری مرسول جندِ پونچ ستر پونچ سو اٹھٹر میں لے کے آئے کہ جب یہ عاممار کا ناظر ہوئی آقا علیہ السلام نے ساتھ یہ جو بلے برشاد فرمائے ان کو چادر کے نیچے لے کے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ جو ان سے لڑے گا میں ان سے لڑائی کروں گا جو ان سے سلا کرے گا میں ان سے سلا کروں گا دیکھ لیں آپ اسی طرح اگلی آئے مبارکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ سورہ شورہ کی آیت ہے بڑی معروف ہے اس کا بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو امام احمد بن حنبل اپنے فضائل سہابہ میں جلد نمبر دو سفہ نمبر چھے سو انتر حدیث کا نمبر گیارہ سو اکتالیس امام طبرانی موجبال کبیر جلد نمبر تین سفہ نمبر سنتالیس حدیث کا نمبر دو ہزار چھے سو اکتالیس اسی کو گیارمی جلد میں سفہ نمبر چار سو چوالیس میں حدیث کا نمبر بارہ ہزار دو سو انسٹھ امام حیث موجبال زوائد میں جلد نمبر نو سفہ نمبر ایک سو اٹھ سٹھ حضر دلالہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں ابن عباس دلالہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام سے پوچھا آقا جب یہ ہے مبارکہ نازلی آپ کی وہ کونسی اہلے بیعت ہیں جن سے مبدت کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ علی ہے وہ فاطمہ ہے اور ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں یہ ہے وہ اہلے بیعت جن سے محبت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے ان کا یہ مخصوص کرنیے گئے یہ خاص کرنیے گئے یہ سیلیکٹڈ ہو گئے یہ منتخب ہو گئے اب وقت نہیں ہے میرے پاس زیادہ طویل ویڈیو جو لوگ سنتے کم ہیں اس کو امام نصفی نے اپنی تفسیر میں لیا ہے مدارک التنزیل جلد نمبر چار صفہ نمبر ایک سو ایک وہی حدیث ہے اس کو ابو حیان اندلسی نے لیا ہے بحر المحیط میں جلد نمبر چار سو چورانہ میں پھر اسی کو ابو حفظ حملی نے بھی لیا ہے اسی طرح اس کو امام ابن ابی حاتم نے لیا ہے آن سعید بن جبیر سے امام ابن ابن اباس سے جبھی آئے محل کا ناظر میں تو آپ نے پوچھا کہا وہ آپ کی کونسی قرابت ہے تو کہا ابو حاتم رازی جلد نمبر دس صفحہ نمبر تین ہزار دو سو چھہتر حدیث کا نمبر اٹھارہ ہزار چار سو تہہتر امام سلمی نے بھی اس کو لیا ہے جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر تین سو تس امام سیوتی نے دورہ منصور میں جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر تین سو اٹھالیس یہ علاق علاق میں آپ کو ترہ دے رہا ہوں اور حدیث دے رہا ہوں پھر اسی حدیث کو علامہ شکانی نے فتح القدیر میں نمبر چار سفر پر پانچ سو چھتیس اور پانچ سو سنتیس ملی ہے وہ یدیس ہے اسی کو امام ابن منظر نے لیا ابن ابن بی حاتم نے لیا ہے وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ان کے لیے آئے مہر کا ناظرین اس کو امام حیثمی نے لیا ہے مجمع ذوائد جنر مرنو سا پانچ سو اٹھ سٹ یعنی قرآن میں جن سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ صرف یہ چار رفز سے کنسیہ ہے اور آقا نے اس نہ فرما اور اہل سنت کی کتب بتا رہی ہے شیعہ کتب کا والا نہیں دے رہا یہ امام ابن جرس کلانی نے اس کو لیا ہے آگے چلیں کون سا پیچھے گا گیا ہے یعنی والا حسن والا حسن والا حسن والا حسن امام ابن جرس کلانی نے اس کو لیا ہے تخرید حدیث القشاف جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو پینٹالیس اور حدیث کا نمبر تین سو پچاس پھر اسی حدیث کو ابن قصیر نے لیا ہے اب دیکھوے اللہ میں تیمیہ کے شکریت ہیں عبداللہ ابن عباس سے قال اللہ مانع ذلت حاضر آیا اللہ سالکم علیہ کی اجرن اللہ موددہ تا فی القربہ تو امام ابن قچھا کہا وہ کون سے فرمائے علی الفاتمہ فردہ ہم ان کی اولاد ابن عبی حاتم نے تفسیر القرآن عظیم میں ابن جرس نمبر تاس صفحہ نمبر تین ہزار دو سو ستتر اور ابن قصیر نے تفسیر القرآن عظیم میں جرس نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو تیرہ اللہ مبارک پوری توفتہ اللہ عظیم نے اس کو لیا جلد منور صفحہ نمبر ایک آن میں کتنے حوالے دعا ابن عبی حاتم نے اپنی تفسیر ملی جلد نمبر دس صفحہ نمبر تین سو ستائیس جاتا علیہ السلام فرمائے وہ علیہ و فاطمہ حسن اور حسین اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی اتنی زیادہ آیات پڑھی ہوئی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ جو سورہ صحفات کی آیت نمبر ایک سو تیس ہے اس پہ ابن کسیر نے جلد نمبر چار صفحہ نمبر بیس ان کی تفسیر ابن کسیر ہے امام خازن نے صفحہ نمبر تین سو پچپن امام جلالدین سیوتی نے جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ سو انتیس ابن جید تبری نے پھر امام ابن حجر مکی کی سوائی کے محرکہ صفحہ نمبر ایک سو اٹالیس اچھا گیا سلام علیہ السلام سے مراد وہ علیہ السین سے مراد آل محمد ہے وہ فاطمہ تزارہ والی اور مرتضیٰ وہ حسنین کریمین ہے اب میں وقت بچا رہا ہوں اور پھر یہ جو آیتیں مبہلہ ہے یہ سورہ علی بران کی اہدر مسیس ٹی وان ہے یہ بھی تفسیر مذنی میں قاجی صلی اللہ پانی پتی روایت کرتے ہیں جز نمبر دو صفحہ نمبر ایک سٹھ ہے آپ علیہ السلام نے کوئنا کر فرمایا مولا یہ میری اہل بیعت ہے میں اس کی ریٹیل میں جانا نہیں چاہتا پتہ چلا یہ آئے مبارکہ بھی ان کے لئے نازل ہو رہی ہیں پھر یہ جو آئے مبارکہ واطنہ سے مبی حبل اللہ جبیئی امال تفرق علی بران کی آیت رابر ایک سو تین امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت میں جو کہتے ہیں وہ نحنو حبل اللہ امام سلوی نے لیا ہے علیہ السنت کی قطب کے والے دے رہا ہو اور سورہ دہر کی جو آیات ہیں وہ بھی ان کے لئے نازل ہو رہی ہیں میں کتنی بتاؤں آپ کو امبار لگوہ علیہ السنت کی کتابیں بڑی پڑی ہوئی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی اہل بیعت ہے تھا وہ مہات المومنین بھی اہل بیعت ہے لیکن یہ چار نفوسِ قدسیہ جو چاندرِ تطہیر کے نیچے آئے ہیں ان جیسا کائنات میں اور کوئی نہیں آیا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصودِ کائنات خیر و نساء حسن حسین مصطفیٰ علی